یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفصیلہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آئیے ناظرین اگرامی پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں سپریم کورٹ نے پیر کے روز نوڑ بندی پر اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے نوڑ بندی کو چیلنج کرنے والی سبھی ارضیوں کو خارج کرتے ہوئے پانچ ججوں کے آئین ایبنچ نے چار ایک سے فیصلہ سنایا جسٹس بیوی ناظرین اگر اتنا نے نوڑ بندی کو لے کر عدم اتفاق کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کا آٹھ نومبر کو نوڑ بندی کا فیصلہ غیر قانونی تھا وہیں اس فیصلے پر کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نوڑ بندی کے عمل سے جڑا ہے نہ کیس کے اثرات سے کانگریس کا ماننا ہے کہ کہنا کہ عدالت نے نوڑ بندی کو دوسر بتایا پوری طرح سے غلط ہوگا کانگریس جنرل سیکریٹی جیرام رمیش نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں نوڑ بندی کے اثرات کو لے کر کچھ بھی نہیں کہا ہے ادھر ناظرین اگرامی شارجہ جارہا یہ اربیہ کا ایک تیارہ پیر کے روز پرواز بھرنے سے ٹھیک پہلے دو بازوں سے ٹکرا گیا دونوں باز تیارے کے بائن انجن سے ٹکرایا تھے جس کے بعد تیارے کو کوئی مطور میں امرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی تیارے کی اترتے ہی سبھی ایک سو چو سک مسافروں کو اس سے اتارا گیا اور تیارے کو ہوئے نقصان کی جانچ کی گئی ادھر ناظرین اگرامی پنجاب کے وزیرالہ بھکمتمان کی چندگڑ وافتے کوٹی سے کچھ دوری پر راجیندر پارک میں ایک بم برامد ہوا ہے بم ملنے کی تلا سے چاروں طرف کھلبلی مچی ہوئی ہے آرمی کی بم برامد ہونے والی جگہ پر پہنچ گئی ہیں ڈسپوس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ادھر ناظرین اگرامی سپریم کورٹ نے نوربندی کو لے کر داخل سبھی عرضیوں پر اپنا فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ کی پانچ جزوں کے آئینی بینچ نے اکسریت کی بنیاد پر دوہزار سولہ میں پانچ سو روپے اور ایک ہزار روپے کے نوٹوں کو بند کرنے کے فیصلے کو آئینی ضرور خرار دیا لیکن اس میں نوربندی کے فیصلے کو لے کر مرکز حکومت پر سوال بھی اٹھائے جسٹس ناغرتنا نے اکسریت کے نظرے سے ادھر میں اتفاق ظاہر کرتے والا فیصلہ دیا جسٹس ناغرتنا ربی آئی ایکٹ کی دفعہ دو چھبیس کے تحت مرکز حکومت کی طاقتوں کی ایشو پر اکسریت کی فیصلے سے الگ تھی بتایا ناظرین ممبئی کی مضافات ملاڈ ایشٹ میں واقعی کیلاش چندر کو آپریٹیو حاظنگ سوسائٹی مہندر نگر کے مکینوں کو اضافی یف ایس آئی دلانے کے معاملے میں بی جی پی کے سابق کارپوریٹر وینوچ شیلار کے خلاف غیر سرکاری تنظیم نیشنل انٹی کریپشن کرائم پریونٹی و کونسل کے صدر موہن کشن نے آلہ سرکاری افسران کو خطل کر شکایت درج کے الزام آئیت کہا ہے کہ دوہزار چودہ میں کالونی کی سی ای اور ایچ بلوک کی ایک سو تیرہ فلیٹ مالکان سے فی کا ستر ہزار روپیا اصول کیا گیا تھا روادہ کیا گیا تھا کہ اس کالونی میں جلسی ترقیتی کاموں کا آغاز ہوگا جس سے فلیٹ مالکان کو زیادہ رقبے کا فلیٹ حاصل ہوگا مہن کشن نے بتا اس معاملے میں سوسائٹی کے آرکیٹک ایزا پی ایس آئی لینے میں ناکام ثابت ہوئی تو سوسائٹی کی سیکریٹری کرشنا نابھر اور دیگر نے وینو شیولار کی مدد حاصل کی و بیجی پی لیڈر نے سوسائٹی کو ترقیتی کاموں کے لیے درکاش ہوتا تمام اجازت نمہ حاصل کرنے کا یقین دلاتے ہوئے دھوکا دیا ناظرین باندرہ سے جودپور سوریا نگری ریل ایکسپریس جودپور ڈیوجن کے راج کیو بومہ درہ سیکشن کے درمیان آج علیس صبح پٹری سے اتر گئی ریلوے کی سرکاری ذرائق کی مطابق ٹرائن نمبر 12480 باندرہ جودپور سوریا نگری ایکسپریس کی آٹھ بو گیاں لس صبح تین بچ کا ستہائی اس میریٹ پر جودپور ڈیوجن کے راج کیواز بومہ درہ سیکشن کے درمیان پٹری سے اتر گئی تھی حالانکہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم کچھ مسافر زخم ہوئے جن افتدائی تبیمداد کیلئے خریبی اسپیتال لے جایا گیا حکومت دہلی میں اتوار کی صبح ایک دہل دہلہ دینے والا واقعہ سامنے آیا تھا ایک کار میں سوار پانٹ لڑکی ایک لڑکی کو اپنی کار میں چار کلومیٹر تک گھسیڑ کر لے گئے جس کی وجہ سے لڑکی کی دردناک موت ہوئی تفصیلات کیونکہ حدیثہ اتنا خوفناک تھا کہ سرک پر گھسیڑتے ہوئے لڑکی کی لاش مسک ہو گئی اس معاملے کے اینی شاہد دیپک کا کہنا ہے کہ اس وقت پانچ بجے تک پولیس کو واقعی اطلاع دینے کے لئے فول کرتے رہے دہلی پولیس کے باہری ظلے کے ڈی سی پہ ہر ایم رسیم نے بتائی اتوار کی صبح تقریباً تین وجہ پولیس کو کنچھا والا علاقے میں پی سی آر کار موصل ہوئی تھی بتائے گیا کہ سڑک کے کنارے ایک لڑکی برہنہ پڑی ہے اس اطلاع کے بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اس معاملے میں جب پولیس نے معاملے کی تحقیقہ شروع کی تو پتا چلا ایک تین سال لڑکی اسکوٹی پر اپنے گھر جا رہی تھی اسی دورہ نے کار میں سوار پانچ لڑکے وہاں سے گزرے اسکوٹی حادثے کا شکار ہو گئی اور لڑکی زکمی ہو کر گاڑی میں پھنس گئے اس کے بعد کار لڑکی کو سلطان پولیس ایک کنجوالا علاقے تک تقریباً چار کلومیٹر در گھنسٹی رہی اس دورہ لڑکی کی جسم سے سارے کپڑے الگ ہو گئے تھے پولیس نے کار میں سوار پانچ افراد کو گریفتار کیا ہے ان میں چھبیس سالہ دیپک خنہ کا بیٹا راجش خنہ دے ہی سرویس میں ڈرائیور کے عدے پر ہے اس کے علاوہ مرخوم راج کمار خنہ کا بیٹا پچیس سالہ عمید خنہ اتمنگر میں اس بی آئے کارز کے لئے کام کرتا ہے تیس ستائیں سالہ کرشنا ولد کاشینات کیناٹ پیلس کے ہسپانوی کلچر سنٹر میں کام کرتا ہے چوتہ نوجوان چھبیس سالہ میتھن والا شیوکمہ نارائنا ہیر ریسر ہے اور پانچوہ ستائیں سالہ منوج میتل کا بیٹا سرندر میتل سلطان پوری میں راشن ڈیلر ہے ناظر نگرام یہ در ممبئی دھماکے کا سبق بننا سرکاری فرائز میں سے نہیں ہے اس بات کا عصار مالے گاؤں بمدھما کا مقدمے میں ممبئی ہائی کورٹ نے کیا دھماکے کے اہم ملزم کرنل پروہید کی مقدمہ ڈشچارج کرنے والی عرض داشت کو عارش کر دیا آج یہاں ممبئی ہائی کورٹ نے دوہزار آٹھ کے مالے گاؤں بمدھما کا مقدمے بری ہونے کی لیفٹین کرنل پر ساتھ شریکان پروہید کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے ادھر ناظر نگرامی کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ کے درمیان راہل گاندی ہر طرح کے لوگوں سے مل رہے ان کے خیالات جان رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کر رہے ہیں اس قسم میں اب راہل گاندی نے اداکار اور بھارت جڑو یاترہ میں حصہ لینے والے کمل حاصن کے ساتھ ملک سے جڑے کئی مسائل پر بات کی راہل گاندی نے اس خصوصی ملاقات کا ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کیا ہے راہل گاندی نے کمل حاصن سے چین کے بارے میں بات کی تھی دوران راہل گاندی نے کمل حاصن سے کہا کہ مغربی ممالک چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ہندوستان میں چین کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے علاوہ راہل گاندی نے فلم حیرام خادی اور ملک کی سیاست کے بارے میں بھی بات کی تھی ناظرین ادھر تنیشہ شرما خودکشی معاملے میں ایک نیا باپ سامنے آیا ہے جو تنیشہ کی فیملی پر ہی انگلیاں اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے ٹی وی اداکارہ تنیشہ نے چوبیس دسمبر کو سیریل علی بابا داستان کابل کے سیٹ پر خانسی لگا کر اپنی جان دے دی تھی اور اس معاملے میں سیریل میں ان کے ساتھ کام کرنے والے شیزان خان پولیس کی گریفت میں ہیں تنیشہ کی معنی شیزان پر کئی طرح کی الزامات آئیت کے ہیں لیکن اب شیزان کے وکیل نے تنیشہ کی فیملی کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے پیر کرو شیزان خان کے وکیل نے ایک پریس کانپرنس کے دوران کئی ہے اسی باتیں میڈیا کی سامنے رکھیں جو تنیشہ شرما کیس کے ایک نئے بات کی طرف اشارہ کرتا ہے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ تنیشہ کی رشتے اپنے فیملی کے ساتھ اچھے نہیں تھے یہ بھی بتائی کہ ایک بار تو آدھاکارہ کی ماں نے ہی اس کا گلہ دبا دیا تھا شیزان خان کے وکیل کا ماننا ہے کہ ان کے ماں نے جب تنیشہ کا گلہ دبا آئے تھا تو یہ بات تنیشہ نے اس وقت جس سیریل میں کام کر رہی تھی اس کے ڈائریکٹر کو بھی بتائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے سنجیو کوشل کا بھی تذکرہ کیا جو کہ تنیشہ کی ماں کی دوست ہیں وکیل کے مطابق سنجیو سے تنیشہ بہت زیادہ ڈرتی تھی سنجیو کی وجہ سے تنیشہ کو انزائٹی ایشورس آتے تھے اور اسی وجہ سے اپنے دوست کورڈھلوں کے ساتھ تین ماہ تک رکی تھی شیزان کے وکیل کا دعویٰ ہے تنیشہ کی محنت کی کمائے ان کے ماں اپنے پاس رکھتی تھی انہیں ایک پیسہ لینے کے لئے مہتاج بنائے رکھتی تھی حتیٰ کہ ان کے ماں وینیتہ شرمہ پیسوں کے لئے تنیشہ سے بہت سوال جواب بھی کیا کرتی تھی ناظرین دہلی کے سلطانپوری علاقے میں سڑک حادثے میں جان کی بازی ہارنے والی لڑکی کے رشتے داروں نے پولیس پر سنگین اعظامات لگائے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جان کی بازی ہارنے والی لڑکی کے لباہیقین کا ماننا ہے کہ پولیس ملزمان کو بچا رہے ہیں جبکہ پولیس نے انعظامات کی تدید کی پولیس کا کہنا ہے کہ سلطانپوری سڑک حادثے کے ہر زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہے پولیس ذرائع کے مطابق سلطانپوری سڑک حادثے کے تمام ملزمین اکتیس دیسمبر کے راہ ڈینر کے لئے مرتھل گئے تھے ہم وہاں بھیڑ زیادہ ہونے کے وجہ سے دہلی واپس آگئے اگر پولیس ذرائع کے مانے تو ملزم نے کار میں ہی شراب نوشی کی تھی اور سنگو سرحت کے راستے سلطانپوری علاقے میں واپس آئے تھے پولیس نے سلطانپوری سڑک حادثے میں پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے آشنے لیوی صوبے پوینز لینڈ میں دو ہیلیکاپٹروں کے ٹکر سے چار افراد کے حلاق ہونے کے خبریں آ رہی ہیں ملک پر اس میں شائع خبروں کے مطابق کوئیز لینڈ پولیس کے ہلکار گیری وریل نے اعلان کیا کہ گولڈ کوش شہر کے مین بیچ پر مقامی وقت کے مطابق ایک بچ پر کے انسٹھ منٹ پر یعنی قریب دو بچے جو ہے ہیلیکاپٹر فیضہ میں ٹکرائے تھے وریل نے بتایا کہ اس حادثے میں چار افراد کی جانے گئی ہیں نو افراد زخمیں ہیں جن میں سے تین کے حالت ابھی بھی تشویش ناک بنی ہوئی ہے دو امریکہ کی ریاست نویاک نے انسانی لاشوں سے خاد بنانے کی اجازت دے دی ہے خاد کی تیاری کے لیے لاشوں کی لکڑی کے ٹکڑوں اور گھانس خوس کے ساتھ تقریباً یہ ایک ماہ تک کنٹینروں میں بند رکھا جاتا ہے بند ماہول میں جراسم کی فعالیت کے ساتھ ایک مہنے بعد لاشیں خاد میں تبدیل ہو جاتی ہے اس عمل کے بعد کسی قسم کی متعدیپن کے روک تھام کے لیے خاد کو گرم کیا جاتا ہے تیار ہونے والی مٹی مرنے والے کے عزیز و آقارب کے حوالے کر دی جاتی ہے امریکی کمپنی ریکمپوز کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے تابوت کے ساتھ دفن کرنی ہے پھر جلانے کے مقابلے میں تقریباً ایک ٹن کم کاربن خارج ہوتی ہے دوسرے سے باز کا خیال ہے کہ لاشوں سے حاصل کردہ مٹی نے نسلی مسائل پیدا کر دیے ہیں نیویار کے کیتھولک راہبول اس طریقے کی مقالفت کی ہے کہا کہ انسانوں کو گھروں کی کوڑا کرکن میں تبدیل کرنا غیر اخلاقی ہے اور کچھ کے نزدیک تاہ سات ہزار ڈالر مسارف کے ساتھ یہ ایک مہنگا طریقہ ہے وازرے کے دو ہزار انیس میں واشنگٹن انسانی لاشوں سے خاد بنانے کی اجازت دینے والی پہلی امریکی ریاست تھی امریکہ کے بعد مذکورہ طریقے کی اجازت دینے والا دوسرا ملک سویڈن ہے ناظریندہ اسرائیلی پولیس کے ہمراہ جنون یہودی آبادکار مقبولہ مسٹر کلخص کے پرانے شہر میں واقعی مسجد اقصہ کی سہن میں داقل ہوئے ہیں ایرشلم اسلامی فاؤنڈیشن ایڈمنٹریشن کے بیان کی مطابع اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں درجنوں جنونی دہشتگرد اسکریت پسند گنڈے یہودی آبادکاروں نے المغیر گیٹ سے مسجد اقصہ پر دھواب بول دیا مسجد اقصہ کی سہن میں کچھ مذہبی رسماد ادا کرنے والی جنونی یہودیوں نے چھاپے کے دوران حرم شریف میں موجود فلسطینوں کو مشتہل کرنے کی کوشش کی تھی ایرشن آزدیکرامی ترکیہ کے ساتھ رجبت اردگان نے کہا کہ سال دوہزار بائنس میں ترکیہ کے برامدات گشتہ سال کے مقابلے میں بار آشرے نو پیس اشارہ اضافے کے ساتھ دو سو چون آشرے دو بلینڈ ڈالر تک پہنچ گئی ہے سدیدگان اسٹنبول میں سال دوہزار بائنس کے خارجہ تجارت کے آداد شمار کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ گشتہ سال برامدات میں جمہوریہ ترکیہ کی تاریخ کا ریکار ٹوٹ گیا عالم مندی کے باوجود دوہزار بائنس میں ہماری برامدات گشتہ سال کے مقابلے میں بار آشرے نو پیس اشارہ اضافے کے ساتھ دو سو چون آشرے دو بلینڈ ڈالر تک رہی ہے بگر ایرشن آزدیکرامی آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پر آپ نے اس ملاقات ہی مجید اجاز کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ومیمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر میس پال دیں ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی با